محلہ پہلا سچ تاں پر جانی ہے جہاں ردہ سچا ہوئے تاں پر ہندہ وشیش کر کے سچ سروپ کال پرخنو دے نامنو تاں سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں جہاں اپنے ہردے وچ بھی سچا نام ہوئے ہیں تاہیوں تو دی سوچی ہوئے گی کون اپنے ہردے وچ بھی کچھ ہوئے ہی کو مرحا تے سوچی اپا لیننو پھر دے نام دی نام بہتا بڑا ہے اصل وچ نام بارے اپا کرے جانے ہی نہیں بہت بڑی بخشش ہے نام دی جیڑی جیو تو سمبھاڑی نہیں جان دی مہاراج کہنے ہو ہردے وچ جہاں سچا نام ہوئے تاہیوں سچ دی پشان ہو سکتی ہیں پر میشہ بیعا پک روپ میں جہاں نجر ہونا جہاں ہردے چہ پہلا نام بساؤ کور کی مل اترہ ہے کور جہاں چھوٹ جہاں پچھے جنہ سلوکو چاہ رہا کور راجہ کور پر جہاں کور سب سنسار ایک کور دی مل اترہ جان دی جہاں ہردے چہ نام دا بہتا ہوئے تان کرے حچھا تو اے تو نام جیڑا ہے انتش کرننو تے شریرنو دوننانو ہی توکے بلکل شد کر دندا ہے نام ایسا کر میں دے سابون نام دا سابنے لیا او تو اے پریہ بات پاپاں کا سنگ اوہ تو پہ ناوے کا رنگ سچ تاں پر جان یا جاں سچ ترے پیار کہنے سچ شروع پر کالپرخنو اپا تاں جان سکتے ہیں جے سچے شروع بچ پیار پائیے ہیں جنہ دا پیار نہیں ہے باہی گرو نال وہ کمیں جان سکتے ہیں کیونکہ باہی گرو تاں اپنے کڑوں پریم ہی مانگ دے ہیں میہنا کنک پریم کردہ ہے پریم کر کے ہی تاں ساتھ گروہ مہاراہ دیکھ دے ہیں کنک پریم کردہ ہے مگا لیا بچ گرنان کے دے جب پہنچے بار بار سجے ہوئے راجے انہوں پتہ لگیا آکے حاجر ہویا مہاراہ انہیں راجے دے آن تو پہلا پہلا بھائی بھالے انہوں شیر بنا لیا شیر دی شکل وچے تبدیل کردہ اور راجہ کہنے لگے مہاراہ میں لیا چار نپا ہو پہوزن شکو مہاراہ انہیں راجے دا پریم پرکھنا ساتھ گروہ کہنے اسی پہوزن تاں شکاں گے یہ ساڑے شیر نو بھی پہوزن دیں گا کہنے مہاراہ انہوں بھی دماغے جی کہنے پر ساڑے شیر نو ایک عادت ہے کہ اے راجے دا لڑکہ ہی کھاندہ ہے اور کچھ یہ نہیں کھاندہ کہنے ساتھ بچن مہاراہ انہوں میں اپنا بچہ کھوا دیاں گا ایک کو ایک لڑکہ سی وہ جنہ مہاراہ دیکھ گئے رکھیا شیر دیکھ گئے اپنا بچہ کھڑا کر دیتا مہاراہ جی راجے دے موں بال دیکھ دے ایک براؤں دا تھا نہیں وہ پہی بالے دی شکل وچے انہوں پھیر تبدیل کر دیتا مہاراہ جی بہت خوش ہوئے کہنے بس اسی دیکھنے اسی تیرا ساڑنا پیار کننا کا ہے کہنے تو اپنا بچہ بھی ارپن کر دیتا تو کبر آیا نہیں ہے کہش کر کے ساتھ گروہ سکھ دی سب تو پیاری چیز لے کے دیکھ دینے آپ پہ دیکھیں سیدھا ہے ناڑ کننا کے پیار ہے سکھنوں پرکھ دینے مہاراہ جی کہش کر کے ساتھ گروہ کہنے جی کوئی سچے وچے پیار ترے جی کوئی سچے نام ناڑ پیار کرے جی پرمیشن ناڑ پریم کرے جن پریم کی ہوتے نہیں پڑا پائے ہو ناو سن مان رہسی ہے جنہ دن مان ناو سن کے رہسی ہے تو پاو کھڑاوٹ بچا جاندہ ہے ناو سن کے کھڑ جاندہ ہے مان بانی سن کے مان کھڑ جاندہ ہے اس بندے ناو مکتی دا درواجہ گیان ملدہ ہے تاں پائے موک دوار موک مکتی دا دوار درواجہ کیا گیان او گیان انہوں تاں ملدہ ہے جی بندے دا نام ناو سن کے تو اڈے یلے اپنی اپنی وستہ دیکھو دا واہ گروہ واہ گروہ جے کہتے کرن لگ جئے سنن لگ جئے کی مان کھڑ دا کہ یہ مر جاندہ لگ جاندہ ہے نیدہ لگ جاندہ ہے یہ برے حال نہیں ہو جاننے ہے پھر نکال بڑھنی اوستہ اپنی عوضوں بڑھنی ہے جنہوں اپنا من نام ناو سن کے کھڑاوٹ بچان لگ دیا گربانی نو سن کے مان کھوش ہون لگ پیا کیرتن نو سن کے کھوش ہوئے کتھا کیرتن سکھ دائی پھر میں نو بڑا نام دایا پاٹ سن کے باہ گروہ باہ گروہ کرن تو من ہڑ دا ہی نہیں پھر میں نو دے بڑا نام دایا یہاں مہاراج کہنے جی تو انہوں نام دی نہیں آیا جی تو انہوں خوشی نہیں ہوئی نام سن کے اُلٹا سنگڑ دے جا رہے ہوں پجی جا رہے ہوں پھر تو انہوں گیان کتھو ملنا سچتاں پر جان ہی ہے جان جگت جان ہے جی یہ جان دی جگتی تریقے نو جانو گروہ ساو کھوڑو تاں پھر سچنو پر وشیش کر کے جان لئی دا پرماتبہ نو ترتکایاں سادکایاں وچے دے کرتا بھی کہنے جگتی تو انہوں مہن راست دینا گرنانک دے ہو جی جگتی دستن ایڈڈیڈیت کتھے پٹکی پھر دے آتا مکہیکن کے میں نام دی جگتی پوچھ کے آیا گرنانک دے ہو جی نام دی جگتی دستن سن لو کتے پوچھن دی ہور جرورت نہیں ہے مہرے کے ترتکایاں سادکا ہے سریر روپی ترتی نو چنگی ترہ سادکے جو میں بنجر پہی جمین نو چنگی ترہ واہ کے او دے چون روڑے کٹ کے کہادیاں جڑاں کٹ کے جمیندار کئی باری واہ کے پھر سوادہ پھیردہ کھاد پاؤں دا زمین نو تیار کر کے اچھی درہ بیج بیج دن دا او دے جب پر پور فصل پیدا ہندی ہے اسی ترہ ترتکایاں سادکے سریر روپی ترتی نو سادکے ویشیاں نشیاں تو رہت کر کے ماریاں کمہ تو رہت کر کے بلکل سودکے امرت چھک کے پھیر ہی سودی جاندی ہے امرت سنچنا ککاران دا پہننا چھو گھردہ تیار کرنا سارے مارے کم چھاٹ کے سریر نو سادکے چنگی تنا ویچ دے کرتا بیو پھر واہ گروہ سچے پاس شاہی دے ویچ بیج نو بیج دن دے نے کرتے پرخ دے نام نو پھر بیجنا آپ پانے سارے مارے کم چھو گھر دے نو پھر بیج نو بیج نو بیج نو بیج نو بیج نو بیج نو ترتی نو پہلا سادکے کرشنان سمر پربپنا یہ ترتی ساد نہیں ہے جہاں کہنے پانڈا توئے بیس توپ دے ہو تو دو دے کو جاو سچ تاں پر جانی ہے جہاں سکھ سچی لے سچ کال پرک واہ گروہ نو سچ سروپ نو اپنے ہردے ویچتے سربی آپ کا اپنا تاں جان سکتے ہیں جی پہلا گروہ صاحب کوڑ بے کے سچی سکھیا پرابط کرے کتھا سنیں کتھا بیچی سچی سکھیا پرابط ہو سکتی ہے دیا جان ہے جی کی ایک داں گروہ صاحب کوڑوں بے کے سکھے کہ جیوان دے اتنے دیا کرنی سکھے جے پکتی دا مارگ پکڑنا جے تسی چاہو نے میرا مانٹے کے کاغ کرتا ہوئے میں انہوں بھی راس ملے تو ہمارا لکھا دا پلہ پکڑ لو دیا کرنی ایک کچھ پنم دان کریں کال کھائے کے شتھوں دے نان کراہ پچھانے سے کچھ پنم دان کرنا بھی شروع کرو ساو آن دن سکرت کری ہے چنگے چنگے کرم کرنے شروع کرو پھر سچتاں پر جانی ہیں جا آتم تیرت کرے نواز مارا جگہنے سچنو تاں بشیش کر کے تائیوں جان سکتے ہیں آپ ہاں جے اپنے آتمک گیان روپی تیرتھ ہوتے شنان کریے اتھے نواز کریے سنیا منیا من کیتا پاؤ انتر کا تیرتھ مل نہ ہو اپنے اندر آتمہ روپی تیرتھ ہے او اس تیرتھ ہوتے پکا نواز کرے اوہ کمیں ہوئے گا جی کہنے ساتھ گروہ نو پوچھ گا بہر ہے کرے نواز کمیں کرے کہنے ساتھ گروہ نو پوچھ گا بہر ہے کرے نواز ساتھ گروہ جی تو سکھا لوے پوچھ کے پھر ساتھ گروہ جی نے سارا کچھ پوچھ کے پھر وہ آتمک تیرتھ ہوتے نواز کرے اوہ در تک کمیں نواز کریے مہاراج مہاراج کہنے جیڑا تو انہوں کہا ہے نا سنیا منیا من کیتا پاؤ انتر کا تیرتھ مل نہ ہو آتمک تیرتھ ہوتے اس طرح ہی بیٹھنا ہے نام نو سننا نام نو مننا سچ سب نا ہوئے دارو پاپا کڑا ہے تو ہوئے سچا نامی سار یعنی دارو بڑھ دا ہے کہ پاپا نو اندروں تو تو وہ کے باہر کردہ ہے سمرن کردہ ہے بالمیک جی بیٹھے جیوں بیٹھے رام 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 کردیا کردیا سارا کچھ تو الگیا اندروں شدھ سروپ ہو گئیں برم گیان تک چلے گئیں پیس کر کے مہاراج سچے پاہشا کہنے نے یہ نام دی دوائی شکو سچ سب نا ہوئے دارو سچ نام جڑا ہے سچا کال پرک باہی گروہ ہے یہ سارے دی دوائی ہے پاپا نو اندروں تونے کو اور دکھنگ انکہتیاں جنمداری دریاں مہا بکھیادنگ مٹانت سگل سمرنت ہر نام نانک جیسے پاوک کاس پسمنک روت نانک بکھانے بینٹی جن سچ پلے ہوئے مارا سچے پاہشا کہنے میں بینٹی کرنا پائی سچ جنہ دے ہردے روپی پلے وچھے نا انہ دے اندروں سارے پاپ تولدے نے جنہ نے اپنے ہردے چھے سچے نام نو بسایا ہے انہ نے آتبک تیرت نو جان لیا ہے انہ نے رس پرابط کر لیا ہے انہ نے گیان پرابط کر لیا ہے انہ نے سارا کجی پا لیا ہے جنہ دے ہردے روپی پلے وچھے سچا نام آکے بسا کرنا ہے نام دی میں میں ساری گربانی وچھے روج سن دے آپا آج بھی نام دی میں میں کہی مہرائی نے بس جدن ایک اللہ اپنے سمجھ بچ پہ گئی نا نام کی ہے اور اسے دن ہی آپا تر جانا کیونکہ پھر آپا نام دا پلہ چھڑنا نہیں ہے چھوٹے جے بچے نو یہ پتلا کر جے نا کہ آج میں انہوں ماں باپ نے سکھا جا پھڑایا نا یہ دی ہیں انہیں توفیاں ہونی ہیں پھر انہوں چھڑ دا نہیں پیتاں وہ نوٹتاں دے منگری پہ جانا پانچ داس دے سو تک دے نوٹ کھون نو پھر دا پھر ہو انہوں نوٹتاں دا گیاں ہو گیا اور آپاں وہی بچے ہیں چھوٹے ہندے آپاں ماں دا گیاں ہو گیا آج تک آپاں ماں چھڑیاں نہیں کیونکہ آپاں چھوٹے ہندے ہیں گیاں ہو گیا یہ دا بڑی بڑی چیز ہے یہ دا کھان پین نو مل دا ہے پھر نہیں جانیاں یہ ماں تو اتے بھی کچھ ہے جیدے کر کے سارا کو جی مل دا ہے اب مہاراج کہنے وہ کی ہے وہ پھر پیار نڑ کہو واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے گرو آسا دیوار وچ پاون پویتر اپدیش کا رہنے آپاں نے سرون کیتا ہے پہلہ سچ جو ہے سچ کاؤن واہے گرو واہے گرو واہے گرو انہوں کی میں جانیاں جا سکتا ہے تاں گرنانک دیو میں عرص چے پیشہ کہنے لگے سچ تاں پر جانیاں جہاں ردہ سچا ہوئے جیدے دیوچ پہلہ سچے نام بساؤ جپو نام ہردے وچ سچی پاونہ پیدا کرو تاں وشیش کر کے پھر سچے اکال پر خنو جان لئی دا پر ایدے نڑ اندر لی میڑ اترے تے سریر نو تے انتش کرنو تے ہوکے اچھا کرے نام جب کے نام سن کے من کھڑے نام نڑ پیار کرے جگتی جانے کیڑی جگتی کی ترتکایاں سادک ہیں سریر روپی ترتینو سادکے پانڈا توے بیس توپ دے ہو تو دو دیکھو جاو پانڈا اپنا سادکے وچ دے کرتا بیو کرتا پرکھ دا نام روپ بیج او دے وچ بیجنا ہے سچی سکھیا گرو دی لینی ہے کشپن دان کرنا ہے آتمک تیف سے نواز کرنا ہے سادکرو نو پچھ کے بے کے نواز کرنا ہے اپدیش لے کے کیونکہ سچا نام ہی دارو ہے پاپ کٹ کے باہر تو کے باہر پاپ کر دندا ہے مہاراج کہنے پر جنہ دے سچ پلے ہندہ انہوں نے سادکرو دی بکشش ہندی یہ سادکرو لے کوڑا آکے چرنج بے کے بینٹیاں کری اور سادکرو جی ہونے دا نمرتہ راہی طریقہ دستے نے پاوڑی دان مہندہ تلی خاک جے ملے تا مستقلائیہ رب دے پیارے مل جان کے تے جنہ نے نام جبے ہے سچ مچ جو نرلالچ ہو کے نروکار ہو کے او سے دے روپ بچی لین ہو گئے نے جنہ نے کوئی سنسار دی خواہش رہی نہیں بہت اچھی وستہ دے مالک ہو گئے نے جو جنہ نے ساری سیشٹی دے پدارت پر لوک تک دے ہر پدارت جندگی لگ دے نے مہاراج کہنے نے ہونا بھی چرم توڑی مگدہ دان مہندہ مہندہ میننوں مل جائے جے تلی چرنا دے تھلے تلی ہے تلی دی خاک مل جائے جے ملہ پاکہ نار برم گیانی کا درس بڑ پاکی پائی ہے برم گیانی کا غل بل جائی ہے تا مستقلائی ہے تاکہ نے مدھے نونہ دی چرم توڑی لونی ماری نی ہے تھاں تھاں دی توڑی نی کہیں ساتھ سنگت دی توڑی اور برم گیانی دی توڑی تے مور لائی مہاراج نے رب دے پیاریاں دی گرم خان دی چرم توڑی مل جائے جتھے گرو گرند صحیح دی شیوہ ہندی ہے اتھوں دی توڑی مل جائے مہاراج کہنے یہ توڑیاں پوکتر توڑیاں بننی آنے جی ملے تا مستق لائی آئے جی مل جائے تا مستق نو جرور لال ہو جتھے گی برم گیانی بیٹھے نے یہاں آکے متھا شیوہ جی نے ٹیکیا ایک جگہ دو جی جگہ پھر ٹیکن لگ پہ تیجی جگہ پھر ٹیکن لگ پہ باربتی کہنے لگی آج پوڑی نات کچھ جا رہی پانگ پی لی آئی جتھے دے گرے لگے پہ جانے وہ کہنے لگے تینوں کی پتہ جتھے اسی پہلا متھا ٹیکیا وہ تھے کسے جوگویچ کوئی برم گیانی نے تپسیا کیتی ہے وہ تھاں پاگاں بڑا ہمیں تھاں اسے متھا ٹیکیا کہ اسے نام جپیا گیا بیٹھ کے جتھے اسی دوبارہ متھا ٹیکیا وہ تھے چاڑیاں ویچ اندر جنگل کوئی برم گیانی تپسیا کر رہا اگے جتھے میں ٹیکیا متھا اُتھے کوئی سما آوے گا کسے برم گیانی نے تپسیا آ کے کرنی ہے حلے اس کر کے میں دونوں نے چرم توڑی لیندہ بھالا جی کہنے جے رب دے پیارے ہیں چرم توڑی مل جاوے ہور کی جاہیدہ پان کودا لالچ چھڑی آئے کودا لالچ کود راجہ کود پرجہ کود سب سنسار اے پہلنا کہے چکے نے کود کی مل اتر ہے کودا لالچ اے چھوٹے پدار تھا دا اسط لالچ جیڑا ہے ودو لالچ سو جنو برساتنا مجھ ہڑ آ جاندہ ندیاں مجھے پاننگ چلدہ اینہ خطرہ نہیں پر جنو خطرے لے نشان تو اوپر پانی ہو جاندہ ہے تاں خطرہ مندیاں جاندہ اے سطرہ دال سیدھا مانگوں کیو ہمرا خوشی کرے نتجیو پنیاں چھادن نکا اناج مانگوں سات سی کا گو پینس مانگوں لا بیری اکتاجن توری چنگیری کارکی گیہن چنگی جان تنہ لے وے مانگی پاکت کبیر جی کہنے میں نہ ہی کیتا لبو ایک ناؤں تیرا میں بھبو کہنے میں لب نہیں کیتا میں تو انہ کی منگی جنمن لوڑ ہے لالچ ہندہ جیڑا اپنی لیمٹ تو پھر ود جانا اور ود جانا اور ود جانا اوہ ترشنہ بن جاندی ترشنہ ورلے ہی کی بھجی ہے سات گروہ مہاراج کہنے سات سنگت کورا لالچہ شڑو بہت ہے جننا کو شون اپنے کوڑے انہ بہت ہے بڑی کرپا رب دی جی دو کپڑے ہے پاؤنڈو گاڑوے چتاں بہت اچھا ہے دو روٹیاں کھانڈو مل جان پھر پاکت کبیر جی نے منجاوی منگیا رب دی سرحانہ آورت لائی اوپر کو منگوں کھین دا پھر پگت کرے جن تین دا منجا بسترہ تلائی روٹی پانی چاہی دا ہے مکان بھی چاہی دا ہے پر مہاراج کہنے جو ایستوں اوپر جان لگ دیں آتا تان لالچ ہو جانا اوہ سنو کہا کہ کورا لالچ چھڑی ہے ٹائم نمبر بات کرو جی دو روٹیاں بڑھ گئی ہیں تو بس دو دا آرنہ نے اپنے پاس بومبے کسے بارلے پاسے مہجدے سڑکتے فقیر بیٹھے ہوں میں کوئی سنگ گیا لنگ دا سی اتھو دیا آئی کسے تھے دور پیدا نوٹ کٹ کے دین لگیا اوہ فطر فقیر چنگا سادو سی گہن لگیا بس ہونہ حسابتہ پورا ہو گیا کہنے لیلو مہاراج نہیں بچہ بس آپاں پر ماتما تو ان نہیں منگیا بھی ہون میری روٹی بانگی بس ہون میں نو تو دور پہ ناندے بس ہونہ لوڑنی ہے جہاں کا بڑی پرانی ڈال ہے بابا ڈال لرائے جی دے دربار دے سامنے دکان ہون دی سی کپڑے دیکھ او تھے ایک بجورگتے بجورگنی دو انہ نے سویرے دکان کھولنی ہر مندر صاحب دوں آ کے انہ در ٹیچا سی پنجار پہ نفع جدوں پورا ہو گیا انہ نے دکان بند کر کے سری ہر مندر صاحب پھر مڑ جانا ہے کیونکہ وہ کہنے ساڑھی روٹی بھن گئی بس وہ کہنے کورا لال چھڑی ہے ایک منہ الکھتے آئی ہے چلو بھئی اپنی روٹی بھن گئی یہ سیتنا ایک سنگھ بمبے آئے گنڈی مارکن چھوڑی دکان ہے کھولی بھڑے انہیں دپیرے دکان کھولنی ہی بارہ مجھے بس دو وے تا کھولنی ہی یا تن وے تک اوہ کہنے میں نے انہیں بہت ہے میں نے زیادہ لال چنی پر دکان تے پیڑ بڑی ہے کیوں کیوں کہ انہیں رسینٹیج ہی انہی کے رکھی ہے کہ بس میری روٹی بان گئی بہت ہے کھولا لال چھڑی ہے کوئی ایک منہ الکھتے آئی ہے فال تے وے ہو پائی ہے جے وے ہی کار کمائی ہے مارکنے ہوں جے تسی کھولے لال چھوڑے مگر لکھ کے آنکھوں میں فال مل جے چنگا پھر نہیں ملنا ہے اوہ روٹی جنہ کام کر کے تے باقی دا سما نام دے اتے جادہ لاؤ سیوہ چلاو کہتے پاڑ دی او کائی جڑی آو ہے گی فال تے وے ہو تتے لان باوے لان ایک دے پاٹھ ہی کرنا فال تے وے ہو پائی ہے جے وے ہی کار کمائی ہے جہی جی کار کرانگے ہو یا پھر پرابت ہو جانا آپ پانوں اور پھر کہنے گرنانک دیو جی مہاراج جے ہو وے پور بلکھے آ یہ بھی بڑی بڑی گال ہے پیشلے آن جنما دے کہ چنگے پون جاگے ہون پر مہاتمہ نے ساڑے مستق تے لکھیا ہوئے تاں توڑ دنہ دی پائی ہے اور اب دے پیاریں دی توڑی ہیں میں نہیں مل جاندی آج دے جوگ بچ بڑی نندہ ہو رہی ہے سانتہ مہاتمہ دی دوجیاں تیجیاں دی سارے جنے مگر ہاتھ دو کے پائے نے میں ایک پاسے بیٹھ کے سارے انہوں دیکھتا ہوں پر ہاتھ سا اس گلتیاں ہوں دا ہمیں ہے سارے ایک کوئی جو میں ایک میلے دیکھ ایک سیرے تے ایک تھاک بیٹھ گیا سادو بڑھ کے ہاتھ دیکھنوڑا جو چیئے ایک تھاک دوسرے پاسے بیٹھ گیا اور جنہوں ہاتھ دیکھے ایک دا کسی نوں ہاتھ دیکھ کے کہی گلتا دس کے ایک ناڑ کہنے دا ہی کہ میلے دے نا پرلے پاسے فلانے رات ایک جو چھی بیٹھا وہ تھگ گیا نکلی آو کچھ بندیاں نوں شنکہ ہوئی وہ پرلے کوڑ بھی چلے گئے انہیں بھی ہاتھ ہوتے دیکھ کے کہنے دا اوہ جڑا پرلے رات ہے بیٹھا سادو وہ تھگ گیا ہے دون ہی تھگ میں یہ چیز دیکھ دا ہاں یہ سارے جنہیں بھی لوگ نے ایک دوچھے نوں نندے نے یہ ہے سارے ایک کو جہیں ہر ایک نوں اچھا کہ میں نوں پیسہ ملے بس روڑا سارے پیسے دا ہے اور روڑا اپنے پیران دی پوجا دا ہے پیران دی پوجا سارے کروانے نے کوئی لمحہ پائے کے کراؤں دا ہے کوئی کھڑا ہو کے کراؤں دا ہے پیسے دی اچھا سب نوں اور مہاراج کہنے نرلال چھے کوئی بھی نہیں ہے کیس کر کے ساتگرو اپنوں کہنے نے کہ پاک گان تو ہینے لوگ کا نے کہنا شروع کر دیتا ہے پر گرنان کے دیو جی نے جو سکھیا دیتی ہے اپنوں اس تا ہی عمل کرنا ہے جے ہوگا ہے پور بھ لکھیا تاں توڑ تنہا دی پائیا ہے اس کر کے مہاراج کہنے نے جے تو انہوں کیتے نہیں ملدے پورے رب دے پیارے ایک چیز ہے کہ وہ سنگت دے ویچے جوڑا ہوں دے ہونگے کدے نہ کدے کدے نہ کدے تاں ہوں دے ہونگے ایس کر کے سنگت دے جوڑے چاڑی جاؤ انہ دے توڑ مستق نو لاؤ پر ایک گلدہ خیال رکھنا گرنان کے دیو جی کہیں دے مات تھوڑی سیو گواہی آئے جے بندے دی مات تھوڑی ہوئے نہ بدھی تھوڑی ہوئے عقل نہ ہوئے بندے نو وہ اپنی سیوہ کیتی ہوئی گواہ لیندہ ہے جو میں ناند چاند دیوان ہویا دس میں پاس شاہ بڑے وہ نے بڑی سیوہ کی تھی پنگانی پہ جوڑ بچے لڑیا سو ایک بار ہی کوئی سادو مہاتمہ پانچھے جانے گرو گرن سیو دا سروپ بڑا سونا لے کے لئے انہ نے کہا پہی صاحب جی دس میں پاس شاہ دے دست کت کرونے دے چیک کر لو ساری سروپ نو کو گلتی تا نہیں نانچانے جا دیکھے بدیاں اکھر ہاشیہ سونا جلت مان بے ایمان ہو گیا لائے کے ہی دوڑ گیا سراب ہو گیا مر گیا مارا کہنے مات تھوڑی سیو گواہی ہے بندے جیدے بدھی نہ نہ ہوئے پھر اکلی صاحب سیوی اکلی پائی ہے مان ایس کر کے پہلے تا مات لاؤ گرو تو تھوڑی مات نو بداؤ شکھا دا مان نہیں ما مات اچھی ایسے کر کے منگی آیا ہے کہ تھوڑی مات وارا بندہ سیوہ گواہ لیندہ اپنے تا ساتھ گرو مہاراج گرنانک دیو جی نے ایہی کہا کہ پہلے مات لاؤ بیٹھ کے گرمت گرہن کرو جنے کھانے دے مگر نہ لگو